اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پلیٹ فارم ہے جس میں آپ کو اردو زبان میں افغانستان سے متعلق خبریں احوال اور معلومات دیکھنے کو ملتی ہیں افغانستان اردو یوٹیوب چینل کا لنک آپ ہمیں وٹس اپ کر کے حاصل کر سکتے ہیں یا پھر آپ یوٹیوب میں جائیں افغانستان اردو غلام نے بھی مدنی لکھیں آپ کو وہاں بھی یہ چینل مل جائے گا ناسیل اکام افغانستان کے حوالے سے جو ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چائنہ نے امریکہ کو زوردار تماشا مارا ہے افغانستان کے اندر عمارت اسلامی ہے طالبان کی حکومت ہے اور بیس سال کی جو امریکی جنگ تھی اس کے بعد افغانستان کے اندر پچھلے گیارہ مہینوں سے امن و امان کی بحالی ہو رہی ہے خوشحالی آ رہی ہے لوگوں کے مسائل حال ہو رہے ہیں آپ جانتے ہیں بیس سال کے اندر امریکہ نے یہاں پر ہزاروں بم گرائے ہزاروں راکٹ مارے پندرہ لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے اور لاکھوں لوگ زخمی ہوئے لاکھوں لوگ ہجرت پر مجبور ہوئے پورا افغانستان تحس نحس ہو گیا اس افغانستان کی ری بلڈنگ کے لیے امریکہ نے کوئی اخدام نہیں کیا ہے یعنی امریکہ نے جنگ بھی کی اور افغانستان کے لوگوں کی جو ان کے اساسے تھے یا جو ان کی بلڈنگز تھیں ان کے شہر تھے ان نے تباہ کیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امریکہ جرمانے کے طور پر افغانستان کو تعمیر کرتا اب آپ امریکہ کی منافقت دیکھیں کہ ایک طرف سے امریکہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ افغانستان کی سرزمین امریکہ کے اندر نائن الیون میں استعمال ہوئی لہٰذا طالبان اس کے ذمہ دار ہیں افغانستان کے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں اور جو نو عرب ڈالر کے اساسے امریکہ کے مرکزی بینک میں ہیں وہ افغانستان کے اساسے امریکہ نے منجمت کر دیئے کہ ہم یہ پیسے نہیں دیتے ہیں یہ نائن الیون کے متاثرین کو دیتے ہیں ایک طرف سے امریکہ یہ کہتا ہے اور دوسری طرف سے جو امریکہ نے پچھلے بیس سال افغانستان کے شہروں کو تباہ کیا اس پر امریکہ ہرجانے کا ایک ڈالر بھی نہیں دینا چاہتا ہے یہی وجہ ہے ناظرین اکرام امریکہ کی اس منافقت پر چائنہ اور روس کھل کر طالبان کی حمایت کر رہے ہیں افغانستان کی عوام اور حکومت کی حمایت کر رہے ہیں آج ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ چائنہ کے جو افغانستان کے اندر صفیر ہیں انہوں نے طالبان کے عالی حکام سے ملاقات کی ہے اور ایک اہم معاہدے پر سائن کی ہیں کہ افغانستان کے اندر تعمیر نو کے لیے چائنہ کی کمپنیاں انویسمنٹ کریں گی چائنہ پیسے دے گا ڈونیشن دے گا اور اسی طرح سے جو افغانستان کے اندر ہے جو آفات آ جاتی ہیں جیسے کہ سلاب آ گیا جیسا کہ زلزل آیا تھا ابھی کچھ دن پہلے اور اسی طرح سے جو دیگر مسائل ہیں ان کے حل کے لیے صحت کے مسائل کے لیے چائنہ افغانستان کو مدد دے گا اس حوالے سے طالبان کے ساتھ چین کا معاہدہ ہو گیا ہے چینی صفیر نے کہا کہ افغانستان کے لوگ دو وقت کھانے کے لیے ترس رہے ہیں یعنی پچاس لاکھ سے لوگ پچاس لاکھ سے زائد لوگ ایسے ہیں جو افغانستان کے اندر دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے ان کو امداد کی ضرورت ہے چینی صفیر نے کہا کہ امریکہ یکرین کے لوگوں کو چالیس عرب ڈالر سے زائد کی امداد دے چکے ہیں آخر کیا وجہ ہے افغانستان کے لوگ کیا یہ انسان نہیں ہیں ان کو پیسے کیوں نہیں دیے جا رہے ہیں ان کی مدد کیوں نہیں کی جا رہی ہیں وہاں سنتالیس عرب ڈالر دے دیے گئے تو یہاں ان کے اپنے نو عرب ڈالر کے احساس سے ہر جگہ پر امریکہ کا بائیکارڈ بھی کرے گا اور امریکہ کا مقابلہ بھی کرے گا اور امریکہ کو ہر انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر مجبور کرے گا کہ افغانستان کی لوگوں کی مدد کی جائے اور ان کے پیسے اور ان کا حق ان کو دیا جائے یہ چین کی جانب سے کہا گیا ہے اور کہا ہے کہ ہم طالبان کی حکومت کو افغانستان کی لوگوں کو مدد دیتے رہیں گے پیسے دیتے رہیں گے اور ان کے ساتھ تجارت بھی کرتے رہیں گے افغانستان کے تاجروں کو کہا ہے کہ وہ چائنہ آئیں اور چائنہ کے اندر اپنی چیزوں کو بھیجتے رہیں یہ چائنہ کے سفیر نے کہا ہے تو اچھی بات ہے چین افغانستان کے اندر انٹرسٹ ہے انٹرسٹڈ ہے اور وہاں پر انویسمنٹ کر رہا ہے ایک اور بڑی خبر وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو کہ پاکستان سے ہی نکلا ہوا اسے پاکستان اسے مشرقی پاکستان کہا جاتا ہے تو بنگلہ دیش نے بھی طالبان کے ساتھ رابطیں شروع کر دی ہیں آپ جانتے ہیں دنیا کے کسی ملک نے اعلانی طور پر افغانستان کو بھی تک تسلیم نہیں کیا ہے کیونکہ امریکہ بدماش کہتا ہے کہ اگر کسی نے بھی طالبان کو تسلیم کیا ہماری مرضی کے بغیر تو پھر ہم اس پر پبندیاں لگائیں گے ہم اس کو آئیسولیٹ کریں گے اور ہم اس پر جرمانے لگائیں گے اس وجہ سے دنیا اعلانی طور پر طالبان کو تسلیم نہیں کر رہی ہے تاہم ناظرین اکرام دنیا کے درجن و ممالک طالبان کو پسے پردہ تسلیم کر کے تعلقات شروع کر چکے ہیں آج ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے کہ بنگلہ دیش نے پہلی مرتبہ طالبان سے اپروچ کیا ہے اور بنگلہ دیش سے بقائدہ بنگلہ دیشی حکومت کی جانب سے جہازوں کے اندر سامان بھر کر افغانستان کے جو زلزلہ متاثرین ہیں پکتی کا اور خوز کے ان کے لیے امدادی سامان پھیجا گیا ہے تو یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے طالبان حکومت آنے کے بعد کہ بنگلہ دیش سے جو جہاز ہیں حکومت کے سرکار کے ان جہازوں میں امدادی سامان بنگلہ دیش کی حکومت کی جانب سے افغانستان کے محتاج اور ضرورت مندوں کے لیے زلزلہ متاثرین کے لیے بھیجا گیا ہے افغان طالبان کے ذرائع بتاتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی حکومت انٹرسٹڈ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ریلیشن مضبوط کیا جائیں تعلقات بڑھائے جائیں اور تجارت کو پرموٹ کیا جائے آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر بہت سی چیزوں میں بنگلہ دیش کے جو حکومت ہے اور بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں وہ دنیا کے اندر ایکسپورٹس کرتے ہیں بالخصوص گورنمنٹس کے اندر اور اس کے علاوہ بہت سی اجناس بھی ہیں جو بنگلہ دیش کے اندر پائی جاتی ہیں تو افغانستان کے ساتھ تجارت سفارتی تعلقات معاشی تعلقات بڑھانے کے لیے بنگلہ دیش کی حکومت نے گرین سگنل دے دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم تعلیبان کے ساتھ تعلقات شروع کر رہے ہیں اور تعلیبان بھی ہم سے تعلقات رکھ سکتے ہیں اور اسے پہلے آپ جانتے ہیں کہ بھارت بھی افغانستان کی نئی حکومت یعنی کہ تعلیبان کے ساتھ تعلقات شروع کر چکے ہیں اور بھارت نے اپنی ایمبیسی کھول لی ہے سفارت خانہ کھول لی ہے ٹیکنیکل ٹیم بھیج دی ہے اور وہ بھارت جو کہ تعلیبان کو ٹیلریس بھی کہتا تھا جو کہ ایک طرح سے امارت اسلامی کے خلاف ہے پوپیگنڈا بھی میڈیا کے ذریعے سے کرواتا تھا اب وہ بھی مجبوراً تعلیبان کو تسلیم کرنے پر تیار ہوا ہے اور اس نے تسلیم بھی کر لیا ہے تو یوں ناظرین اکرام دنیا کے کئی ممالک اعلانیہ تسلیم کیے بغیر ہی تعلیبان کے ساتھ تعلقات کو پرموٹ کر رہے ہیں جو کہ افغانستان کی حکومت کی ایک بڑی کامیابی ہے اب ناسو ایک کام بات کرتے ہیں ایک اور بڑی خبر کی اور یہ خبر وہ خبر ہے کہ جس پر مختلف جو افغانستان کے دشمن ہیں یا امریکہ ہے یا پھر نیٹو ہیں ان کو بڑا اعتراض رہتا ہے خبر یہ ہے کہ افغانستان کے امن اور افغانستان کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے افغان طالبان کی جانب سے دو لاکھ کے قریب طاقتور فوج تیار کر لی گئی ہے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ڈھائی سے تین لاکھ فوج ہم نے بنانی ہے طالبان کے جو وزیر الدفاع ہیں ملہ محمد یاکو مجاہد جو کہ ملہ عمر کے بیٹے بھی ہیں ان کی جانب سے یہ کئی بار بیان دیا گیا ہے کہ ہم افغانستان کے دفاع کے لیے سرحدوں کے حفاظت کے لیے کہ دشمن یہاں پر آ کر حملے نہ کر سکے ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے ایک طاقتور فوج تیار کر رہے ہیں جس کی جو تعداد یا حجم بتایا گیا ہے وہ دو سے تین لاکھ ہے ساڑے تین لاکھ کے درمیان ہے لیکن جو دیگر ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً دس لاکھ کے قریب فوج کو تیار کرنا ہے تاکہ مستقبل میں کسی بھی طرح کا خطرہ اگر افغانستان کے لوگوں کو یا افغانستان کی حکومت کو پیش آتا ہے تو اس کا مقابلہ کیا جائے چنانچہ ناظرین اکرام افغان طالبان کی یا جو افغانستان کی مارت اسلامی ہے ان کی جو وزارت دفاع ہے ان کی جانب سے روزانہ مختلف ویڈیوز تصویریں جاری کی جاتی ہیں نیوز جاری کی جاتی ہیں آج بھی جو افغانستان کی وزارت دفاع ہے اس کی جانب سے ناظرین اکرام جو رپورٹ نشر کی گئی ہے اس کے مطابق افغانستان کے اندر مزید فوجیوں نے فراغت حاصل کی ہے اس حوالے سے بتایا یہ گیا ہے کہ تقریباً نوے سے زائد جو کمانڈر ہیں وہ فوجی تربیت حاصل کر کے عالی فوجی ٹریننگ حاصل کر کے انہوں نے طالبان کی مستقل فوج کے اندر شمولیت اختیار کر لی ہے نوے سے زائد جو طالبان کے کمانڈوز ہیں انہوں نے عالی تربیت حاصل کر کے فوج کے اندر شمولیت اختیار کر لی ہے اور ان کی بقاعدہ تصویریں اور ویڈیوز بھی جو افغانستان کی وزارت دفاع ہے ان کی جانب سے جاری کی گئی ہے اور ان کو بقاعدہ اصنات بھی دے دی گئی ہیں کہ انہوں نے ٹریننگ کی ہیں مختلف طرح کے کوشش کیے ہیں اور اب وہ طالبان کی فوج کا مستقل حصہ بن سکتے ہیں اسی طرح سے یہ جو نوے کے قریب عام لوگ تھے اور گیارہ کے قریب افسران ہیں یعنی ان جو فوجیوں کے ان کمانڈوز کے جو افسران ہیں وہ بھی عالی تعلیم حاصل کر کے فارغ ہوئے ہیں افغان طالبان کی جو فوج ہے اس کے مختلف یونٹس ہیں مختلف نام ہیں جیسا کہ بدری تین سو تیرہ فوج ہے فاتح فوج ہے منصوری فوج ہے عمری فوج ہے حضرت خالد بن ولید کے نام پر خالد بن ولید فوجی دستہ ہے الفاروق برگیڈ ہے وغیرہ وغیرہ تو صحابہ اکرام کے نام پر اور جو اسلامی تاریخ کے یا اسلامی جو اسلامی تاریخ کے جو عظیم لوگ تھے عظیم ہیروز تھے ان کے نام پر انہوں نے اپنے فوج کے دستے مقرر کر رکھیں افغان طالبان بتاتے ہیں کہ ہماری یہ جو فوج ہے ان کے مقاصد واضح ہیں ملک کے اندر امن قائم کرنا اسلامی نظام کی پرٹکشن کرنا اور کسی بھی طرح کا اگر خطرہ سرحدوں پر ہو تو ان کا مقابلہ کرنا یہ ہمارا مقصد ہے تو طالبان کے جو فوجیوں کی ٹریننگ کی جو ویڈیوز آتی ہیں تصویریں آتی ہیں یا جو جدید انداز سے ان کی تصویریں نشر ہوتی ہیں تو اس پر کہا جاتا ہے کہ جو طالبان کے مخالفین ہیں ان پر لرزہ تاری ہوتا ہے اور وہ خوف زدہ ہوتے ہیں اور بالخصوص امریکہ اور یورپ پر کافی اثر جاتا ہے کہ آخر یہ اتنی طاقتور فوج یا اتنی اڈوانس فوج کیوں تیار کر رہے ہیں کیونکہ انہیں تو پتہ ہے کہ پچاس ملک مل کر بھی ان لوگوں کو شکست نہیں دے سکے ویسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ افغانستان کے لوگ یعنی جو مجاہدین ہیں ان کے بارے میں دعویٰ کہ جاتا ہے کہ یہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں جوتے پاؤں میں نہیں ہوتے ہیں یہ ایک طرح سے پہاڑی لوگ ہیں اور قدامت پسند بھی ہیں اور اڈوانس نہیں ہیں لیکن اب جو افغانستان کے اندر تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں یا پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس کے اندر نہ صرف جدید اڈوانس ٹریننگ ہے اسلحہ چلانا ہے بلکہ یونی فارم اور ان کی مقاعدہ نظم و نسک اور اس کے علاوہ جو ڈسپلن ہے اس کو دیکھ کر دنیا کے بڑے بڑے ملک پریشان ہے کہ یہ تو ایک دنیا کی کسی بھی ترقی آفتہ ملک ہے یا دنیا کے کسی بھی طاقتور ملک کی ایک بہترین فوج ہے جس سے یقیناً دنیا کو ڈرنا چاہیے بہارہ ناظرین کام افغانستان کے حوالے سے اب تک کی بڑی ڈیویلمنٹ تھی اپ ڈیٹس تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس حوالے سے اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے لازمی دیا کریں اور یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ بھی انشر کر لیا کریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے افغانستان اردو یوٹیوب چینل کو فالو کریں اور دوستوں کو بھی کہیں کہ مستند خبریں معلومات جاننے کے لیے اردو زبان میں